حضرت معمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ایک غریب آدمی کھڑا ہوا وقت لگا میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میں غریب ہوں چھ مہینے کا خرچہ میں آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا اس نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے کے بعد معمود غزنوی نے اس کو بلایا ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا اس نے کہا جی کچھ وظیفے اُلٹو ہو گئے چھ مہینے اور چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے سال کے بعد اس کو پھر حضرت معمود غزنوی بلایا فرمایا ہاں جی خضر علیہ السلام نہ کوئی میری ملاقات دا امکان پیدا ہویا توسی وظیفے جو کر رہے ہو دریا دیکھ کنارے انہیں کہا جی میں کہاں خضر علیہ السلام کہاں میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے غریب آدمی تھا تو پیسے میرا روٹی پانی چل گیا ایک سال تو معمود غزنوی کا مجلس لگی ہوئی تھی ہزاروں لوگ موجود تھے غوث بھی تھے کتب بھی تھے عبدال بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے تو اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ بھائی جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے وہ وزیر کہن لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے معمود غزنوی کے مجلس میں ایک نورانی چیلے وارے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک کہا پھر اس نے ایک دوسرے وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے دعو بھی لگایا اور جھوٹ بھی بولا اس نے کہا یہ گردر نہ ہوتا رہے ہیں یہ تو پھر جلدی بار جائے گا اس پر کتے چھوڑے یہاں تک کہ کتے اسے نوچ نوچ گھر کھائیں تاکہ اس کو پتہ جلے بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وہ بزرگ نورانی چیلے والے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے ٹھیک کہا پھر اس نے حضرت عیاض کو کہا ایک ہی صحف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض حضرت عیاض کو کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک غریب آدمی تھا اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی اور ایک سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ اس کو معاف کر دیں وہ نورانی چیلے والے بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بلکل اس نے ٹھیک کہا محمود غزنوی نے ان بزرگوں کو قریب بلایا انہیں کہا یہ کیا بات ہے جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے جو معافی کرتا ہے اس نے کہا کہ جس نے کہا گردن اتار دو یہ اس کا خاندان تھا کسائی تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے گردنے اتارنے کے یادی ہیں اور کہا کہ غلطی تو تیری ہے جیسے تُو نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا اس نے کہا جس نے کتوں کا اگان کتے چھوڑو اس کے اباؤ اجداد بادشاہوں کی کتے نیلایا کرتے اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے اور کہا کہ رہ گیا آیاز تو یہ سید ہے اور سید کربلا میں لٹے بھی گئے تو اف نہیں کی اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانے آلِ بیت کہا یہ سید ہے جب یہ کہا نا یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا وہ کرنا کہا آیاز تُو نے آج تک بتایا ہی نہیں میں آلِ رسول ہوں اتنا ظلم کیا تُو نے تُو نے بتایا ہی نہیں آج تک حضرتِ آیاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو بزرگ آیا نا یہ خود حضرت خزر علیہ السلام ہے موسیقی موسیقی موسیقی